رحمہ الرحیم السلام علیکم سیدی رسول اللہ سیدی سیدی حبیب اللہ محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن فیضان رمضان میں ایک بار قرآن آپ کو شامدیت کہتے ہیں تئیسوہ قرآن ہے آج چوبیسوہ روزہ ہے ایک قرآن مس ہو گیا ہے کوئی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرآن میں نہیں کر سکا اس کے لئے معذرت کا دربگار ہوں آج ہم فیضان رمضان میں جو ہمارے مسائل فیضان تراوی کے حوالے سے اور فیضان اعتقاف کے حوالے سے جائے چکے تھے وہ مسائل پیش کریں گے تراوی سنت مقدار کفایا ہے اگر یہ پڑی جائے تو بہت سواب ہے جان بجھ کے چھوڑنا گناہ ہے اس کی تفصیل میں گزشتہ پروراموں میں پیش کر چکا ہوں جن حضرات میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کو تو پتا ہے جو نہیں کر سکے وہ بھی پرائے میربانی کر لیں اور ان کو میرے گزشتہ پروراموں میں جو میں نے مسائل بیان کیے وہ بھی ان سے آگاہ ہو سکیں گے تو فیضان اعتقاف میں چند مسائل ہم پیش کر رہے تھے کہ مسجد میں عداب مسجد کو ملحوظی آتے رکھنا بہت ضروری ہے سلطان بکرینہ مدینہ کے تاجدار سرور کلبوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کو بچوں اور پاگنوں اور خریدوں فروخت اور جھگڑے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ ابن ماجہ کی روایت ہے امیر ہے کہ آپ کو یہ ساری عبارت سمجھ آگئی ہوگی گوشت یا مچھلی بیچنے والے کے لباس میں سخت بدبو ہوتی ہے لہٰذا ان کو چاہیے کہ فارغ بھوکت اچھی طرح نہائیں صاف لباس زیبتان فرمائیں خوشبو لگائیں اور پھر مسجد میں آئیں نہانا اور خوشبو لگانا شرط نہیں صرف مچھرہ ارز کیا ہے کوئی بھی ایسی ترکیب کریں کہ بدبو مکمل طور پر ضائل یعنی دور ہو جائے بعض غزاؤں کی وجہ سے پسینے میں بدبو آ جاتی ہے تو ایسی غزائیں نہ کھائیں موں کی سپائے کا حیاء رکھیں جو مسواک اور کھانے کے بعد خلال کی سنت ادا نہیں کرتے اور دانٹوں کی سپائے کرنے میں سوچھ ہوتے ہیں اکثر ان کے موں میں بدبو رہتی ہے تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں یعنی کہ خوشبو دا چیزیں استعمال کریں تاکہ مسجد میں حبود نہ آئیں اتقاف کے طوران نہانے کا مسئلہ ہے جس سے بند پڑے روزانہ نہائے کافی حق تک بیرونی بدن کی بدبو زائل ہوگی اور یہ صحت کے لیے بھی مفتد ہے مگر موکفین مسجد کے غسلحانوں میں بلا سب ضرورت کے نانا ہیں کہ نمازیوں کے لیے غسل کے پانے کی تنگی ہو سکتی ہے اور موٹر بھی بار بار چلنے کے حراب ہو سکتی ہے یعنی ہو سکے تو روز نہائیں غسل اور غسل کی جگہ اگر مسجد میں ہے تو باہر جانا درست نہیں اگر مسجد میں غسل اور غسل کی جگہ نہیں تو اب باہر غسل اور غسل کے لیے جانا شرط ہے بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ سو پر یہ روایت موجود ہے موکف کے لیے باہر نکلنے کی صورتیں کیا ہیں اتقاف کے دوران دو وجوہات کی بنا پر افاتہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے حاجت شریع اور حاجت طبیع یہ دو حاجات پیان کی گئی ہیں حاجت شریع یعنی جن احکام و امور کی ادائیگی شرن ضروری اور موکف اتقافگاہ میں ان کو ادا نہ کر سکے ان کو حاجت شریع کہا جاتا ہے مثلا نمازِ جمعہ اور ازان وغیرہ اگر ازان کی جگہ مسجد کے باہر ہے تو باہر جا کے یعنی کہ مسجد کی چھت پر جا کے ازان پڑ سکتا ہے سین میں کھڑا ہوکے وہ تو مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے سین اس میں بھی ازان پڑتا ہے اور جمعہ جس مسجد میں نہیں ہوتا بل تو کوشش کریں کہ ایسی مسجد میں اتقاف کر جائے جہاں پر نمازِ جمعہ کا اتمام ہوتا ہے جامعہ مسجد اگر بالفرد وہ جامعہ مسجد دور ہے اور آپ کی محلے کی چھوٹی مسجد ہے جہاں صرف نماز پڑھائی جاتی ہے باجمعہ آپ جمعہ کی نماز کے لئے جا سکتے ہیں مگر کس صورت میں فردے کی حاجت شریع کے مطلق تین پہلے آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں اگر منارے کا راستہ خارجِ مسجد یعنی افاتحِ مسجد سے باہر ہو تو بھی ازان کے لئے موطف بھی جا سکتا ہے کیونکہ اب یہ مسجد سے نکلنا حاجتِ شریع کی وجہ سے ہے اگر ایسی مسجد میں اتقاف کر رہا ہو جس میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو موتکف کے لئے اس مسجد سے نکل کا جمعہ کی نماز کے لئے ایسی مسجد میں جانا جائل ہے جس میں جمعہ کی نماز اور اپنی اتقافگاہ سے اندازن ایسے وقت میں نکلے نماز کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر چار رکھت سنت پڑھ سکے اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر کے چار یا چھے رکھت پڑھ لے اگر اس سے زیادہ ٹھہر رہا بلکہ باقی اتقاف اگر وہی پورا کر لیا تب بھی اتقاف نہیں ٹوپے گا لیکن نماز جمعہ کے بعد چھے رکھت سے زیادہ ٹھہرنا مقروح ہے اگر اپنے محلے کی ایسی مسجد میں اتقاف کیا جس میں جماعت نہ ہوتی ہو تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں کیونکہ اب افضل یہی ہے کہ بغیر جماعت ہی اس مسجد میں نماز ادا کی جائے حاجتِ طبیعی یعنی وہ ضرورت جس کے وغیر چارہ نہ ہو مثلا پیشاب یا بخانہ وغیرہ یعنی باثروں میں جانا یہ حاجتِ طبعی کہلاتا ہے مسجد میں اگر پیشاب وغیرہ کے لیے کوئی جگہ محسوس نہ ہو تو پھر ان چیزوں کے لیے مسجد سے نکل کر جا سکتا ہے اگر مسجد میں وضوحانہ یا ہوز وغیرہ نہ ہو تو مسجد سے وضوح کے لیے جا سکتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں ہے جس کسی لگن یا جب کسی لگن یا ڈب میں اس طرح وضوح کرنا ممکن نہ ہو وضوح کے بغیر کی کوئی چھینٹ اصل مسجد میں نہ پڑے یعنی کہ ایسا ٹاپ موجود نہ ہو جس میں آپ وضوح کر سکیں تو مسجد سے باہر جا کے وضوح کی اجازت میں گھر میں جا کے بھی اگر گھر قدید ہے ورنہ کسی کے گھر احتمام پہلے ہی کرا لیے جائے تاکہ وضوح کر آج کل تو تقریبا ہر مسجد میں سہولت وضوح کی موجود ہے یہ کوئی عام سا مسئلہ ہو گیا ہے اور یہ پرانے وقتوں کا مسئلہ دبارل میں نے آپ کے گوش گزار کر لیا اختلاع ہونے کی صورت میں اگر احاطہ مسجد میں غسل نہیں کیا غسل آنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح مسجد میں غسل کرنا ممکن ہو تو غسل جنابت کے لیے مجرد سے نکل سکتے ہیں قضاء حاجد کے لیے اگر گھر گئے تو طہارت کر کے فوراں چلے آئیے ٹھہرنے کی اجازت نہیں اگر آپ کا مسجد مکان مسجد سے دور ہے اور آپ کے دوست کا مکان قریب ہے تو ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضاء حاجد کو جائیں بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتے ہیں اگر خود آپ کے لیے اپنے دو مکان ہیں ایک نزدیک دوسرا دور تو نزدیک والا مکان اہمیت رکھے گا طرف نمازیوں کی سہولت کیلئے کہ مجرد کے حاتے میں بیت الخلاہ غسل حانہ استنجہ حانہ اور غزو حانہ ہونا چاہیے لہذا ہے موقع انہیں کو استعمال کریں بعض مساجد میں استنجہ حانوں میں غسل حانہ غیرہ نہیں ہوتے